الموگیب کی لائن اف کنٹرول پر جنگ بندی کی نگرانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جناب سدر پاکستان اس خطہ عرض پر قائم ہے جہاں نو آبادیاتی نظام اور سر جنگ نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں پاکستان ہندوستان کے ساتھ جن کا اجراح مہینوں پہلے ہوا تھا جو ایک کشمیری سرگرم کارکن اور پیلٹ گن کے متاثرین کی قربانیوں کی اکاسی تھیں یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جنوبی ایشیا کے درینہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خطہ صحیح معلومے ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتا ہے مسئلہ جمعو کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں پائدار امن کی راہ میں سب سے بڑھا ہے حقوق کی شائع کردہ خالیہ رپورٹ کا خیر مکتم کرتا ہے اس رپورٹ نے دہائیوں سے چلے آ رہے ہندوستان کے ریاستی جبر کے مقروض چہرے کا پردہ ساش کر دیا ہے یہ مقبوضہ جمعو کشمیر میں تائین کرے اب ناگزی ہو کو خوشاندیت کہیں گے اور امید کرتے ہوں کہ بھارت کمیشن کو تسریم کرے گا قابض افواج کی نہتے شہریوں پر درندگی سے بین اقوانی توجہ حدانے کیلئے بھارت اکثر لائن اپ کنٹرول پر جنگ بندی کی کسیبیلٹی کافی عرصے سے اور کئی زاویوں سے غیر مستحکم ہے کچھ پاکتوں کی جانب سے جدید اصلے کی فرہمی غیر منصفانہ اور غیر موتدل رویہ اور جارحانہ عسکری اندازت اکثر کی داغبیل اس کی وجہات میں شامل ہو نیکلر تھشھولڈ سے نیچے مہن جہی کے خیالی پلاو پھکائے جا رہے ہیں اس صورت میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے نیمم ٹریڈبل ٹیریس پر قائم رہنا ناگولیر ہے ہم کچھ سالوں سے جنوبی ایشیا میں سٹیٹیجک رسٹرینٹ رجیم کی حمایت مادکیت کے لیے تیار ہیں پاکستان ہمیشہ سے غربت پہ کمی اور اقتصادی اور سماجی بہتری میں علاقائی تنظیموں کے کمبار کا خانی رہا ہے ہم جنوبی ایشیا میں ایک ملک کی وجہ سے سارک کی تنظیم کو غیر فعل بنا دیا گیا ہے ہم ایک متحرک سارک کے متمنی ہیں جو خطے کی عوام کی زندگیوں میں پہتری جناب صدر افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کافی عرصے سے بیرونی قوتوں کی اداوتوں خلق شاعر خلط اندازوں اور خلق فہمیوں کا نشانہ بن رہے ہیں یہ عمر کے افغانستان کی سترہ سالہ جنگ اسخری ذرائع سے نہیں جیتی اب ایک تصویم شدہ حقیقت ہے افغانستان میں بائش کی بڑھتی ہوئی عمرداری اور اثر رسوک بائش سے تشویش ہے جس کے بدل نظر بامقصد مذاکرات اور قیام امن کی کوششوں میں بائش کی ضرورت ہے پاکستان افغان سرپرستی اور افغان قیادت میں ہونے والی تمام کوششوں کی بھرپور ہوایت کرتا رہے گا پاکستان اور افغانستان نے حالی میں Action Plan for Peace and Solidarity اج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے حلاف دہشت گردی کی مالی مدد اور معونت کر رہا ہے ہم چاہتے ہی کہ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات مساکرات کے ذریعے سے حل کرے جائے ہیں جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے جو ہمارے شہروں اور قصدوں میں تشدد کا باعث ہے اور ہزاروں بے گناہ قیمتی جانوں کا زیا اس کا نتیجہ ہے پاکستان نہیں بھولے گا پشاور سکول کے معصوم بچوں کے قبلیام کو مستون میں بدترین حملے کو ان حملوں کے ذمہ داروں کو دوستان کی پشت پناہی حاصل تھی ہم کبھی نہیں بھولیں گے بھارتی سرزمین پر سمجھوتا ایکسپیکس کے حملے میں حملہ آور اور اس کے شکار بے گناہ پاکستانیوں پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی مالی معاملت اور منصوبہ بندی کی یہ تو صرف ایک مثال ہے پاکستان کو ہر دم سامنا ہے ریاستی دہشت گردی اور انتشار کا جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی مکمل پشت پناہی پر کی جا رہی ہے ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے اور یہ نمائن فکریہ ہے کہ اقوام عالم کیلئے کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے جہاں روزانہ انسان سوز مظالم دائے جا رہی ہیں ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسائیوں کے خلاف دہشت گردی اور جہاریت کی پشت پناہی کر رہا ہے لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کی دیرونی انداد کو فوری طور پر بند کیا جائے جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر پروپوشن یادیت کی گرفتاری ہے جنابے سر دیشت کے مرض کی سب سے پرقصر دوا فوری سمرات دینے والی ترقی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو صحیح بانوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے جس کی مثال خالیہ وقتوں میں نہیں ملتی پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پاکستان کی جو غرافیائی اہمیت کو اقتصادی سمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطہ کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک رہداری دینے میں کامیاب ہوں گے ترابی صدق اثر حاضر میں درد پیش مشائل کی روشنی میں اقوام متحدہ کی اہمیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ وہ مرکزی پلائٹ فارم ہے جہاں سفارتکاری اور گفت و شنید سے مسائل کا دری دیر پا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اقوام عالم اور عام عوام اس کو تب تک قبولیت اور مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ لوگوں کے مسائل کے حل میں مامن اور اکیس فی صدی کے تقاضوں سے ہم ہنگ نہیں ہو جاتا اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش ہیں ایک اقوام عالم کے اندر مابین بڑھتے تفرقات کو مٹانے کے لیے سسٹینبل ڈیولپن گولڈ کو ترجیح بنیادوں پر عملی جامع پہنانا ہوگا ہمیں امید ہے کہ اس زبن میں شکری جنرل کی صدارت میں ہونے والا حالیہ جلاس ماغن ثابت ہوگا دو، کرپشن ایک سنگین جرم ہے کرپشن کے مرتقب افراد اور ان کے سہولتکار دونوں مجرم ہیں حالیہ بین اقوامی معاہدے اس زبن میں ناکافی اور غیر مؤثر ہیں وقت آ چکا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس کے اصل مالکان یعنی عوام کو لٹا دیا جائے اور کرپشن کے مرتقبین اور سہولتکاروں کو مرتقب تک پہنچایا جائے تین، کلائمٹ چینج ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے پیرس اگریمنٹ کو سنتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے اگرچہ پلوشن میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے تاہم پاکستان محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فیرس میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ صوبہ خیبر پختنخواہ کی حکومت نے ایک عرب درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ پایا تقدیل تک پہنچایا ہے اب حکومت پاکستان آئندہ پائنس سالوں میں دس عرب درختوں کی شجرکاری کا ارادہ رکھتی ہے چار اشیاء اور خدمات کی تجارت اور ان ممالک کو قوائد اور ضوابط کے مستثنہ قرار دینا ایک غیر منصفانہ عمل ہے پانچ سٹیٹینجک اشیاء کی تجارت اور لین دین اور اس لین دین کے نظام کو چلانے والی تنظیمات کی رکمیت میں شفافیت اور غیر جانب داری کی ضرورت ہے چھے عالمی معاہدوں کی حرمت کی پاسداری کی جائے عالمی اور علاقائی استحقام کیلئے سیاست اور تجارت سے بالاتر ہو کر ایک ذمہ دارانہ اور مبدبانہ رویہ تخیار کرنا ضروری ہے ساتھ انویشن اور ٹکنالوجی ملکوں اور معاشروں کی ترقی کی راہ پر گرمیت میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کے غلط استعمال کی روک تھام اور ضرورت مند ممالک تک آسان رسائی دو متصادم مقاصد ہیں گزارش ہے کہ ایسے عالمی دھانچے تشکیل دیے جائیں جو سائبر سیکیورٹی، مصنوعی سہانت، خودکار ہتھیار اور خلا میں اصلے کی دور کی روک تھام کر سکے آٹھ اثر حاصل میں جنگ، شورش اور اقتصادی پسماندگی، ہجرت اور بڑے پیمانے پر انسانی نقل حرکت کے اہم محرکات ہیں جس پر ایک عالمی مقالمے نے جرم لیا ہے اس سلسلے میں گلوبل کامپاکٹس آن ریفیجیز اینڈ مائگریشن ایک اہم قدم ہے ان کے موثر ہونے کا اصل پیمانہ موائدوں کا عملی اعتلاق ہوگا جنابی صدر ہمیں یقین ہے کہ امن، تحفظ اور ترقی کے لیے عالمی اتفاق کے رائے ضروری ہے امن اور بقا کے ایک نئے دھانچے کا قیام مقصود بھی ہے اور قابل حصول بھی پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ایک متحرک اور فال حکم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جنابی صدر آنے والا وقت پر پیچ اور پر خطر ہے راستہ اندیکھا اور راہیں غیر خموار ہیں یہ وقت متقاضی ہے گہری سوچ اور بیچار کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل و حرکت کا یہ متقاضی ہے صحیح موسیقی